تو گائز یار یہ ہے میرے پاس ایک فلاور پوٹس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جسے ہم دیوالی انار بھی بولتے ہیں اور گائز اسے دیوالی پر ہر کوئی چلاتا ہے چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور گائز اسے جب ہم چلاتے ہیں تو اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ چلا جاتا ہے دو ہزار سے پچیس سو سیلسیس ڈگری تک اور گائز یہ ہے میرے پاس ایک لوٹا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گائز یار یہ بنا ہے سٹینلیس سٹیل کا جو کی پیور سٹیل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور گائز اسے جو میلٹ کرنے کے لیے ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے تین ہزار سیلسیس ڈگری تک کی جو کی اسے پگھلانے کے کام میں آتی ہے تو گائز یار آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی چیز جاننے کی کوسس کریں گے کی کیا یہ دیوالی انار اس لوٹے کو جو کی سٹیل کا ہے پگھلا پائے گا یا پھر نہیں تو گائز چلیے اس کو شروع کرتے ہیں تو گائز یار یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ اسٹیل کو پگھلانے کے لیے میلٹ کرنے کے لیے تین ہزار سیلسیس ڈگری تک کی ضرورت پڑتی ہے تب جا کے وہ پگھلتا ہے اور گائز آج ہمارے پاس ہے یہ انار اور آج ہم اس کی مدد سے اس لوٹے کو پگھلانے کی کوسس کریں گے اور پھر دیکھیں گے کیا یہ پگھل پاتا ہے یا پھر نہیں تو چلیے گائز اس کو فٹا فٹ سے شروع کرتے ہیں تو گائز یار یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ کسی بھی فٹا کے کو چلانے سے پہلے اس کا جو ایک کیپ ہے اسے ہٹا لینا چاہیے تاکہ چلنے میں بھی آسانی ہو اور ہمیں بھاگنے میں بھی تو گائز میں اس کا کیپ ہے جو ہٹا لیتا ہوں آگے سے اور پھر ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے لوٹا اور پھر اس میں لگا دیں گے ہم آگ تو بھائی یار میں نے جو ہے اس کا فیوز ہٹا لیا ہے کیپ ہٹا لیا ہے زوری فیوز کے اوپر سے اور اب اس کے اندر میں لگانے والا ہوں اور اس کو رکھ دیتا ہوں میں یہاں پر میکنے والمہین میں بھی میکنے والا ہونے والا ہوں میں بہتا ہے اور ہنوڈک سفرہ اور میکنے والا ہنر بھائی اور گائیز یار یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو ہمارا لوٹا تھا اس کا کیا حال ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا دیوالی انار تھا اس نے اس کے اندر چھید کر دیا ہے اس لوٹے کو میلڈ کر دیا ہے دیکھ سکتے ہیں اور جبکی گائیز ہمیں جو ہے اسٹیل کو میلڈ کرنے کے لئے تین ہزار سیلسیس ڈگری کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ جو انار ہے اس کے اندر دو ہزار سیلسیس ڈگری کی پاور ہوگی لیکن اس نے تو تین ہزار سے بھی زیادہ ڈگری سیلسیس کی پاور دی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ لوہے کو بھی پگلانے کے لئے کافی ہے تو گائیز یار آپ دیکھیں سکتے ہیں اس لوٹے کے اندر چھید کر دیا ہے اس نے میلڈ کر دیا ہے یہ جو ہے ہماری سٹیل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو گائیز یار آپ کو یہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ جو ہمارا دیوالی میں چلائے جالنے والا انار ہوتا ہے اس کے اندر کتنی پاور ہوتی ہے تو گائیز یار اگر آپ دیوالی پہ کبھی بھی انار چلائے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح کی مزاگ کبھی بھی مت کرنا اور کیونکہ گائیز یہ کافی زیادہ خطرناک ہے یہ دیکھ ہی لیا ہوگا آپ نے اور گائیز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دینا اور ہم ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار موسیقی